برین میموری برین میموری کو کیسے بوسٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں جیسے آپ باڈی بنانے کے لیے کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں اسی طرح برین میموری کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سیبن پاورپل برین ایکسرسائزز بھی پریکٹیکل الیلسٹریشنز ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے بکاز دیر آر مینی سٹوڈنٹس جو چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو چیزوں کو میمورائز نہیں کر سکتے چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اپارٹ روم سٹوڈنٹس اٹس امپارٹنٹ فور ایوریون بکاز ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چیزوں کو میمورائز یا یاد نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو برین ایکسرسائزز یعنی اس کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے اپنی برین میموری کو سو اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹائم کوئیسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ انٹرڈیکشن انٹرڈیکشن میں یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آج کے سلائیڈ یا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم کیا کیا ڈسکس کرنے والے ہیں ایس ایسیڈ سیون پاورپل جو برین ایکسرسائزز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے with practical examples سب سے پہلا ایکسرسائز ہے سب سے پہلا point ہے that is ممونک ٹیکنیک ممونک ٹیکنیک کیا ہوتے ہیں دیکھو ممونک ٹیکنیکس are powerful memory aids that help you remember information by associating with vivid imageries acronyms or rhymes by employing these techniques you can significantly enhance your ability to recall important details and facts دیکھو نیمونک ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جس میں آپ کچھ پارٹ کو یاد کرتے ہیں for example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں میں کہتا ہوں a b c اب a b c کیا ہے a b c obviously آپ کس چیز کو remind کر سکیں گے a b c آپ کے mind میں direct آئے گا alphabet it means I am talking about alphabet اسی طرح آپ نے اگر اپنی brain memory کو boost کرنا ہے تو آپ کچھ چیزوں کو مطلب کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا کچھ points آپ نے یاد رکھنے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا paragraph یعنی اس پر سے جو important چیز ہے جو important point ہے جو important word ہے اس کو آپ نے remind کرنا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے سو اس سے کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں mnemonic techniques اور اس سے آپ کی جو memory ہے جو brain memory ہے وہ boost ہوگی دوسرا point ہے ہمارے پاس mind mapping mind mapping is a visual representation technique that helps you organize and connect ideas in a structured manner by creating mind maps you stimulate your brain's ability to recall and retain information effectively اچھا یہ point میں کہتا بہت زیادہ important ہے اگر آپ ایک student ہے اگر آپ paper دینے جا رہے تو آپ اس point کو ضرور اپنی life میں include کریں اگر آپ ایک night پہلے study کر رہے papers کے لیے تو آپ اس point کو ضرور mind میرے رکھیں اب mind mapping کیا ہے دیکھ mind mapping کی میں آپ سیمپل ایک بیسٹ اگزیمپل لیتا ہوں میں لکھتا ہوں world war two اب world war two تو introduction ہوا ٹھیک ہے مطلب میں ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں میں بات کر رہا ہوں world war two کی اب world war two ایک ایک introduction ہے یا ایک definition ہے یا point ہے اب world war two کے نیچے میں کی لکھوں گا اس کے causes کی لوگوں نے یہ world war two کی لڑی یہ میں discuss کروں گا اس کے بعد اس کے کچھ اور points اس کو کہتے ہیں mind mapping believe me یہ چیز میں نے خود اپنا ہی کیا ہے پیپرز میں it worked 100% یہ 100% work کرتا ہے اگر آپ اس چیز کو follow کرتے جتنا بھی مشکل topic ہو جیسے آپ کو لگے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکے گا میں آپ کو یقین نہیں کراتا تو آپ صرف 10 منٹ اس topic کے لئے بیٹھ جائے 20 منٹ اس کے صرف کچھ points لکھیں آپ یہ لکھیں اس کے causes لکھنے پھر اس کے impact اس conclusion glusion کرنی تو یہ اس کو کہتے ہیں mind wiping اس سے کیا ہوگا آپ چیزوں کو جب پیپر میں بیٹھیں گے یا کہیں پہ بھی اگر آپ نے کچھ ریمائنڈ کر سکتے ہیں میموریز کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو یاد کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں the third point that is chunking 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 is a memory strategy that involves breaking down complex information into smaller more manageable chunks by grouping related items together you can improve your memory capacity and longer sequences of information chunk کیا ہے chunk بھی like simple ٹکڑے chunk ہم کہتے ہیں ٹکڑے کو کسی بھی information کو آپ جب ٹکڑوں میں باڑھتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہے chunk آپ اس طرح کیوں کرتے ہو تا کہ آپ اس چیز کو یاد کر سکھو اب یہ point کیوں mention کیا گیا یہ point اس لیے mention کیا گیا کہ اگر آپ نے brain memory boost کرنی ہے تو آپ اس چیز کو follow کریں اس کی اگر اگر اگزمپل آپ کو دیتا ہوں اگر کوئی topic ہے اس کو یاد کرتے ہو اس topic میں بہت سارے difficult چیز ہیں تو آپ کیا کرو اس کو chunking کرو اس کو ٹکڑوں میں بانٹو جب آپ اس کو ٹکڑوں میں بانٹو گے تو اس سے آپ چیز کو یاد کر سکتے ریمائنڈ کر سکتے ٹھیک تو یہ chunking بہت ضروری ہے آپ brain ایکسرسائز کے لئے اپنی برین میموری کو بوسٹ کرنے کے لئے اس چیز کو پیپر میں یاد کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ کے لئے ہر کسی کے لئے اگر آپ کوئی دوسرے فیلڈ سے بھی ہے یعنی سٹوڈنٹ نہ ہو تو آپ ان چیزوں کو فالو کر کے اپنی برین میموری بوسٹ کر سکتے ہیں ایک پھر چیز ٹھیک یہ ویجوالیزیشن ٹیکنیک ویجوالیزیشن ٹیکنیک سٹیننگ ویویڈ مینٹل ایمیج سٹیننگ ویجوالیزنگ کنسپٹ آئیڈیاز اور پریسیس یو انگیج برین ویجوالی میموری میکنگ ایزیر ٹو ریکال اور ریٹین انفرمیشن اچھا یہ بہت ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی پکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ڈائریکل یاد کر سکتے ہیں اب سپوز اگر میں آپ کو ایک ایک دور ہے اب دور کے اپنی ایک شیپ ہے ایک سٹرکچر ہے اب میرے سامنے دور ہے ٹھیک ہے تو میں جب بھی دور کو دیکھوں گا مطلب ایک دروازہ ہے جب اس کو دیکھوں گا تو مجھے دائریکٹ ورڈ یاد آئے گا دور ٹھیک ہے تو یہ آپ کے برین ایکسرسائز یا اپنی برین میموری کو بوسٹ کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ویجولائز چیزیں دیکھیں جیسے اب آپ یہ پکچر دیکھ رہے ٹھیک ہے اب یہ پکچر دیکھ کے آپ کے مائن میں انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو غور سے پڑھتے تو آپ کو یہ سلائیڈ یاد آئے گی کہ یار فورت سلائیڈ تھا یار فیفت سلائیڈ تھا جس میں ایک بندے پکچر تھی اس میں اس نے یہ ڈسکس کی تھا اس طرح آپ باہر جاتے آپ کسی چیز کو دیکھتے تو آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ بھی ویجوالائزیشن میں آتی ہے پھر آپ اس چیز کے طرح کسی ورڈ کو یاد رکھتے کسی ورڈ کو ریکال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہے ویجوالائزیشن ٹیکنیک اس سے کیا ہوگا اس سے آپ جو برین میموری ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے تو یہ چیز پھر پیٹ 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 ہم ہم ٹھیکنیک 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 لنکھ نیو انفرمیشن جو مطلب الہاق ٹھیکنے کسی چیز کے ساتھ جوڑنا آپ بہترین میموری کیا ریٹیو ریٹیو انفرمیشن جو نیید یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میں پیچھلے سلائید میں ایک دیتی وول وار یا سیکن سلائید میں میں مائپنگ میں آپ اگزیمپل دیتی ورلڈ وار ٹو کی اب میں اسی اگزیمپل کو اس کے ساتھ اسیسیئیٹ کروں گا ٹھیکنے میں کیسے اسیسیئیٹ کروں گا جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی جو برین میموری ہے اس کو بوسٹ کرنا چاہتے جو آپ کی پہلی نالج ہے اس کے ساتھ کسی اور نالج کو جوڑ دے اب پہلی نالج میری کیا تھی ورلڈ وار ٹو میں ورلڈ وار ٹو کے بارے میں جانتا ٹھیک اب میں کیا کروں گا مجھے ٹاپک ملا تا ورلڈ وار ٹو کے بارے میں پڑھ مجھے ورلڈ وار وار وان کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب جب میں اسیسیشن ٹیکنیک کی بات کروں گا تو میں ورلڈ وار وان کو بھی ورلڈ وار ٹو کے ساتھ اسیسییٹ کروں گا اس سے کیا ہو گا اس سے مجھے پتا چل جائے گا ورلڈ وار وار وان ورلڈ وار ٹو میں کون کون سے ممالک انکلیوٹ تھے کون 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 ممالک ایک سائٹ تھے کن کن ممالک نے الہاق بنایا تھا کون کون سے دوسرے ممالک جو دوسرے کروپ بن گئے تھے کون کون سے ممالک تھے کون سے ممالک تھے اس کے ایسیمپلز میں ڈسکس کروں گا ان کی ریشو ڈسکس کروں گا کہ کتنے لوگ ورلڈ وار ٹو میں مرے تھے اور کتنے ورلڈ وار ون میں مرے تو اس سے کیا ہوگا اس کو کہتے اسیسییشن ٹیکنک اور یہ بھی بیسٹ آتی تو میں ورلڈ وار ون کو بھی ٹوڑا بہت دیکھتا تھا کہ ورلڈ وار ون میں کیا تھا اب جب آپ دیکھتے تو آپ ایسی دیفت میں چلے جاتے آپ اگر مطلب آپ کا ایک شوق کریئیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ورلڈ وار ون میں کیا اگر ایک ایک امریکہ اور 1947 کے بعد امریکہ اور رشیہ کو ڈسکس کریں کہ رشیہ نے کتنی ترقی کی ہے اور امریکہ نے کتنی ترقی کی ہے امریکہ کب تک سپر پاور رہا رشیہ کب تک سپر پاور رہا رشیہ کب تک اپنے آپ کو سپر پاور مانتا رہا اور کیوں مانتا رہا اسی طرح امریکہ اگر آپ نے آپ کو آج کب سپر پاور مان رہا تو کیوں مان رہا کیا یہ جو آج کب یہ چیزوں کو مان رہا ہے جس بیس پہ یہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں کیا رشیہ بھی اسی بیس پہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں تو یہ چیزوں کو آپ الہاق کریں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے آپ فٹ رکھتے کوئی گیم کیلتے سیم ٹو سیم یہ جو گیم کیلتے ہیں یا فٹو بول یا جی جیم یہ آپ کی میموری کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے کہ ہم اتنے تک جاتے ہیں صبح بھی کام کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم بھی کام لگتی ہے مطلب ہماری جو تکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سو اٹمیز آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ آپ کیلئے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے اور میں یہ نہیں گیدا کہ آپ کو فٹو بول نہیں آتی تو آپ اس میں گسے یا اس کو ضرور سیکھ ہے آپ بے شک رننگ کریں آپ جوگنگ کریں آپ جم جوائن کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ برین میموری کے لئے اپنی برین میموری کو بوسٹ کرنے کے لئے ان چیزوں کو اپنی لائپ میں انکلوٹ کریں اس طرح اس کا سیون پوائنٹ وہ ہم کنکلوزن میں انکلوٹ کریں مطلب اس کنکلوزن اگر آپ یہاں تک پہنچ تو بہت بہت مبارک کو آپ کے لئے اگر آپ ان چیزوں کو اپنی لائپ میں انکلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے برین میموری ہے اس کو بوسٹ کر سکیں گے بائی انکلوزن ٹھیکنیکس انٹو یور ڈیلی روٹین آپ امپرووز یور کاغنیٹیو ایبیلیٹیز 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 ایبیلی 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 پرومنس ایبیلی پریکٹس اور کنسیسنسی ایبیلی لانگ میموری ایبیلی میں آپ یقین دہانی کراتا کہ آپ صرف یہی جو میں پوائنٹ ڈسکس کی اس کو اپنی لائب میں جس ٹین ٹو سی ڈیز انکلوڈ کرے آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ چینجز دیکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے ضرور دعا دیں گے کیونکہ یہ چیزیں خود میں بھی اپلائی کر چکا ہوں اور آپ بھی اپلائی کریں چیزوں کو تاکہ آپ کو پتہ چلے جو برین محموری اس کو بوسٹ کیا جا سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سالے دن موبائل پہ لگتے ہے تو آپ کی جو برین محموری وہ ویک ہو جاتی ہوتی ہے لیکن اس کے کچھ ایکسرسائزز بھی ہوتے ہے کہ آپ اس کو کس طرح بوسٹ دوبارہ بوسٹ کر سکتے ہیں سو وہ ایکسرسائز میں نے 7 to 6 ایکسرسائز آپ کے ساتھ دسکس کی اس ویڈیو میں سو ایکسر ہوتی آپ آپ سکتے ہوتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اگر آپ کوئی 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 ہے انگلیش ویڈیار کامریٹ کے نام سو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹکیر اف ایرسل